میٹھے تو آپ نے بہت سارے کھائیں ہوں گے لیکن آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدار زبردست سے رسملائی کی میٹھے کی ریسپی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے نہ تو ہمیں اس کے لئے کسی پانیر کی ضرورت ہے نہ ہی ہم اس میں کھویا استعمال کریں گے بلکہ گھر میں رکھی ہوئی بہت ہی سادہ اور آسان تھی چیزوں کے ساتھ اس رسملائی کو بنائیں گے بہت آسانی کے ساتھ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اور بیل نوٹیفکیشن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر فری میں مل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور جناب ہم نے لے لیا ہے ایک کڑھائی میں ایک لیٹر دودھ اور اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا جب اس میں اچھا سب بوائل آ گیا اور یہ چولے میں بہت تیزی سے اوپر کی طرف آنے لگا تو ہم نے چولے کی جو آنچ ہے اس کو بلکل لو کر دیا تھا بلکل یعنی کہ بلکل جو سب سے چولے کی سلو والی آنچ ہوتی ہے اس پہ کر کے ہم اس کو پکائیں گے اور اس کی جو ملائی ہے وہ مکس کرتے جائیں گے اس کو ہمیں اتنا پکانا ہے کہ یہ د چینی شامل کر لی تھی کیونکہ یہ دودھ بہت ریریوس ہوگا تو یہ چینی بلکل ٹھیک رہے گی اس کے لی capture ہم نے ایک بول لیا ہے اس میں لیا ہے ایک کپ Ungok päوڈر کوئی سا بھی غ pum 않는 Prophet جو آپ کے پاس ویلیبل ہو آپ لے سکتے ہیں مینے نہیں ڈالیا ہے اس کے بعد ایک تی سپون میں نے شامل کیا تھا میدا ایک تی سپون میں نے شامل کی تھی سوجی اور ایک تی سپون ہی لیول کر کے میں نے شامل کیا تھا بیکنگ پاوڈر ایک ٹی بل سپون میں نےึپ نے شامل کیا ہے cooking oil اور ایک ہمیں چاہیے ہوگا انڈا یہ پورا انڈا ہم نے لیا ہے زردی اور سافیدی دونوں اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا اور پھر اب ہم اس کے ساتھ اس ڈو کو گھوننا شروع کریں گے تو ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹیبل سپون کی مدد سے تھوڑا تھوڑا سا انڈا اس میں ڈالیں گے کیونکہ اس کو ہمیں بلکل بھی لیکوڈی ڈو نہیں بنانا ہے بلکل سمود جیسے کہ ہم آٹے وغیرہ کا ڈو میں گھونتے ہیں اسی طرح کا ہمیں ڈو چاہیے ہوگا تاکہ ہم اس کی رسملائی کی بالز جائیں وہ چھوٹی چھوٹی بنا سکے اب آہستہ آہستہ اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اگر لگے کہ انڈا جو ہے وہ کم ہے تو ہم ایک ایک ٹی سپون کر کے اس میں شامل کرتے جائیں گے اور پھر جب ہمیں لگے کہ یہ جو مکسچر ہے تھوڑا چپ چپا سا ہونے لگا ہے تب ہم اس پیچولا کے اوپر جو لگا ہوا سارا میزہ ہے اس کو ساف کر لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو گھوننا شروع کریں گے آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی ہی دیر میں جب ہم نے ہاتھوں سے گھوننا شروع کیا تو یہ جو چپ چپا سا ہو یا سٹکی سا ہو رہا تھا نا یہ آپس میں جڑ کر ایک ڈو کی طرح سے فارم ہونے لگے گا اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ تھوڑا سا انڈا جو کم ہے تو پھر آپ سپون کی مدد سے ہی شامل کیجئے گا تاکہ ایک دم سے بہت زیادہ نہ ہو جائے بس آپ دیکھ رہے میں کتنا تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے آپ کو ایڈ کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں اس کے بعد یہ دیکھیں سارا کا سارا ڈو جو ہے وہ جوائن ہو گیا تھا تو اب میں اس کو ہاتھوں میں اٹھا آکے اچھے سے میں نے ایک سے ڈیرے منٹ اس میں محنت کی اور یہ دیکھیں انڈا ہمارا بچ گیا تھا اب اس ڈو کی مدد سے میں چھوٹی چھوٹی بالز بنا لوں گی آپ اپنی مرجے سے چھوٹی بڑی درمیانی جیسی چاہے بنا سکتے ہیں مجھے تھوڑے چھوٹے سائز کے اچھی لگتی ہے اور اس میں جو ہے وہ اس طرح سے کوئی فلاو بھی نہیں آتا فلاولس بنتی ہے تو میں چھوٹی ہی بنا رہی ہوں کیونکہ یہ پھول کر ابھی سائز میں تھوڑی سی اور بڑی ہوگی یہ دیکھیں اچھا اس کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ آپ کا ڈو اچھا گندا ہے کہ اس میں کریکس نہیں آنے چاہیے اگر کریک آ رہے ہیں تو تھوڑی سی محنت آپ اور کر لیجے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری بارہ رسمیلائیاں ریڈی ہو گئی ہیں ایک کپ دودھ سے اب دودھ دیکھیں جو دوسرا ہم نے ایک لیٹر دودھ چڑھایا تھا اس میں پکنے کے لیے وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے ایک ٹی سپون الائچی پاودر ایٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم مستقل چمت چلاتے جا رہے ہیں آپ دیکھنے کوئی ملائی وغیرہ اس کی سائیڈوں پر نہیں جمی ہوئی ہے اب اس سٹیج پہ ہم نے جو رسمیلائیاں بنا کے رکھی ہیں وہ ساری کی ساری ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم ان کو ایک سائیڈ سے ڈھک کر پکائیں گے اس کے بعد ڈھکن کھول کر اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی ہمیں تین سے چار منٹ ہی اس کو پکانا ہے اور تقریباً سات سے آٹ منٹ ان رسمیلائی کا کوکنگ ٹائم ہے اور بلکل سات سے آٹ منٹ میں یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی سی ریڈی ہو جائیں گے دیکھیں ایک طرف سے ریڈی ہو گئی تھی تین سے چار منٹ لگے تھے اور اب اس کو ہم بہت آہستہ سے ٹرن کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی اچھی بنی ہے پھول کر ڈبل سائز میں ہو گئی ہیں اور بلکل بھی نہ ٹوٹی ہیں نہ بکری ہیں نہ خراب ہوئی ہیں اسی طرح کی رسمیلائیاں جو ہے وہ آپ کی بن کر انشاءاللہ ریڈی ہوں گی جب آپ میری بتائی ہوئی ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ان کو بنائیں گے آپ کو بتائے کہ آج کل رمضان چل رہے ہیں تو اکثر دل چاہتا ہے کہ سہری میں کچھ میٹھا ہو جائے تو کھجلا اور پھینی کھا کھا کر اگر آپ تنگ آگا چکے ہوں تو آپ یہ والی رسمیلائی کی ریسی بھی بنائیے گا 20 سے 25 منٹ میں آپ کی رسمیلائی جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے ٹھنڈا کر کے جب آپ اس کو سہری میں سرف کریں گے تو بہت ہی شاندار لگتی ہے اور بہت ہی زیادہ آپ کے گھر والوں کو انشاءاللہ پسند آئے گی اب دیکھیں اس کو ہم نے دونوں سائٹ سے ٹرن کر لیا تھا اس کے بعد فریج میں ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اوپر سے رائی فروٹس ہم نے اس پر سپرنکل کر دیئے تھے اور ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی گاڑی مزدار بہت ہی زیادہ یمی ہماری رسملائی تیار ہوئی ہے اس کی جو ربڑی ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور رسملائی بہت ہی سوفٹ ہے اس طرح سے رسملائی بنائیے گا اور پسند آئے تو اپنی فیملی اور فرنس میں ضرور شیئر کیجئے گا میری ریسپی پر کومن کر کے بتائیے گا کہ آپ کی رسملائی کیسی بنی رمضان کا مہینہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ مجھے بھی دعاوں میں شامل رکھئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں کسی نئی مزدار اور آسان سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ